بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 اگست بروز سموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے مخصوص نشستوں سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ رکنی بینچ منصور علی شاہ صاحب کے آٹھ رکنی بینچ کو فیصلے پر 12 جلائی کے مختصر فیصلے پر عمل درامت کی درخواست دائر کر دی ہے اور عزیر بھنڈاری صاحب جن کو دو دن پہلے لیگل ٹیم میں اہم ذمہ داری دی گئی تھی یہ ان کی جانب سے ایک بہت تگڑا اقدام ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن بلاخر اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ جانتے ہیں کہ بلندر پر بلندر کرتا آیا ہے اور چودہ ایسی دستاویزات جمع کروائی ہیں پاکستان تحریک انصاف نیاد سپریم کورٹا پاکستان میں جس میں بیریسٹر گوھر علی خان کو وہ خود چیئرمن تسلیم کرتے ہیں جب چیئرمن تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا جو الیکشن کمیشن کا درخواست دائر کرنا کہ بھئی جب ان کا کوئی پارٹی کا سٹرکچر ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے ازاد لوگوں کے ایفیڈیوٹ تسلیم کریں جو پہلے سے الیکشن کمیشن درخواست دائر کر چکا ہوا ہے تو اس کو بھی مسترد کرنے کی استعداد کی گئی ہے اور ساتھ تین مارچ کے انٹرپارٹی اندخابات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپارٹی اندخابات کا معاملہ بھی کھلنے جا رہا ہے آٹھ رکنی بینچ میں اب یہ کیس سپریم کورٹ نہیں سنے گی یہ آٹھ رکنی بینچ سنے گا وہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ وہ ساری چیزیں بیک پہ چلی گئیں اب بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کی درخواست دائر کر دی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک سنوے ملین پونٹ سکینڈل کیس پر سمات ہوئی نیب عدالت میں اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم پیش ہوئے عدالت میں جبکہ نیب پروسیکیوٹر مظفر باسی صاحب اپنی ٹیم کے حمراہ موجود تھے اور پی ٹی آئی کے سینئر وکلا آج موجود نہیں تھے وکلا صفائی کی جانب سے مرکزی وکلا کی ادم دستیابی کے باعث سماعت تین ستمبر تک بغیر کاروائی ملتوی کرنے کی استعداء کی گئی عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہر تاریخ پر میڈیا ٹاک ہوتی ہے سیاسی قیادت ملاقات کرتی ہے پروسیکیوشن سمیت دو سو سے زیاد ملازمین عدالتی سماعت کے لیے تائنات کیے جاتے ہیں صرف ریفرنس پر ٹرائل کی کاروائی آگے نہیں بڑھتی انہوں نے کہا کہ یہاں عمران خان بیٹھ کے ایک گھنٹہ میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں سیاسی رہنما بھی آکے مل جاتے ہیں وہ انسٹرکشنز بھی لے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے سوائے عدالتی کاروائی پر عمل درامت نہیں ہوتا درخواست مسترد ہونے کے بعد وکلا صفائی کی جانب سے ایک اور موقع دینے کی استعداء کی گئی نیب کی جانب سے موقع پر اپنایا گیا کہ دسویں سماعت ہے وکلا صفائی تفتیشی افسر پر جرہ مکمل نہیں کہہ رہے بارہ وکلا کی وقالت نام اس ریفرنس میں موجود ہیں جو حاضر ہیں ان کی حاضری لگائیں اور پوچھیں کہ یہ ریفرنس میں وکیل ہیں یا نہیں ہیں جس پر وکلا صفائی کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس ریفرنس میں وکیل ہیں عدالت نے استفسار کیا پھر آپ جرہ کیوں نہیں کہہ رہے انہوں نے کہا جی جرہ مرکزی وکلا ہی کریں گے عدالت نے کہا اگر مرکزی وکلا صفائی حاضر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے دورانے سماعت بشرا بی بی روسترم پر آگئیں اور عدالت سے شکایت کی کہ میری بیرک میں چوئے ہیں اور میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ چھت سے گرتے ہیں عدالت نے بشرا بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ بتائیں آپ کے وکلا کہاں ہیں انہوں نے کہا دی ہمیں کیا پتا ہم تو جیل میں ہمارے پاس کوئی تھوڑی سہولت ہے کہ ہم وکیلوں سے رابطہ کریں اعتصاب عدالت کے جاج نے جیل حکام سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جویل کو حکم دیتا ہوں کہ چوئے طلف کیا جائے اور مسئلہ ختم کیا جائے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ تارک صدیق شاہ نے موقع وختیار کیا کہ ہمیں آج اس مسئلے کا پتہ چلے ہیں انشاءاللہ حل کر لیتے ہیں عدالت نے عمران خاند سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے وکلہ پیش نہیں ہو رہے قانون اپنا راستہ لے گا عدالت نے آخری موقع دیتے ہوئے اسمات 29 اگست تک ملتوی کر دی پہلا یہ کیس ہوگا یہی عدالت ایک ایک ڈیڈڈ ماہ کی توشہ خانہ نواز شریف آصف زداری اور یوسف رضا گلانی کی کیس میں ڈیڈڈ ماہ کی تاریخ دیتی ہے یہاں ایک ایک دن کی تاریخ دی جا رہی ہے اور عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر اگلی تاریخ پہ آپ کے وکلہ صفائی نہ آئے تو پھر عدالت اپنا جو راستہ ہے وہ لے گی قانون اپنا راستہ لے گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے پہلے بھی دو بار قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے جیل میں چوتھی بار میرا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے جو میرا کھانا چیک کرتا تھا اسے تبدیل کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی اگر بات ہوگی تو پاکستان کے لیے ہوگی ایک سو نوے ملین پونٹ ریفرنس سمات کے دوران اڈیالہ جیل میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خان کا کہنا تھا کہ کرکٹ واحد ٹیم سپورٹ ہے جو پاکستان میں ٹی وی پر دیکھی جاتی ہے یہ ایک سفارشی کو لے آئے اس نے کرکٹ کو تباہ کر دیا اس کے پیچھے طاقتور ہیں ورلڈ کپ میں ہماری پہلی چار اور ٹی ٹوئنٹی کے آٹھ ٹیموں میں ہماری ٹیم ہی نہیں آئی کل بنگلہ دیش سے ہار کر نئی تاریخ رکم کر دی یہ سارا نزلہ ایک ادارے پر گیر رہا ہے انہوں نے کہا موسن نکوی کی پانچ ملین ڈالر مالیت پروپرٹی دبائی میں بیوی کے نام پر نکلی ہے یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہے ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا اس کی قابلیت کیا ہے کرکٹ تباہ کر چکا بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہیں ہر روز خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں شادتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں چوری ڈکیٹی اور پولیس ملازموں کو شہید کیا گیا یہ دوہزار آٹھ کا نیب زدہ اور سفارشی ہے ان کا کہنا تھا دوسری جانب فارم فوڈی سیون کی حکومت مسلط کر دی گئے ان کا نظرہ بھی یہ خاص ادارے پہ گیرہ ہے یہ اصلاحات نہیں کر سکے نہ خرچ کم کیے نہ آمدن بڑھائی یہ کام منڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ان سب کے پیسے اور پروپرٹیز باہر ہیں یہ صرف کرز لے رہے ہیں کرز لینے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے بڑی ملٹائے نیشنل کمپنیاں اور پروپیشنلز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں میں زید مہنگائی کا دور آ رہا ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اگر عوام تنقید کرے تو یہ ڈیجیٹل دشتگردی بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا اپیل ہے فوج ہم سب کی ہے ملک کو مضبوط اداروں کی ضرورت ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خودکشی ہے مجھے ملک کی فکر ہے میرا جینا مرنا پاکستان ہے میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے میں زرداری نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا شوکت خانم کے سی ای او نے بتایا کہ پروفیشنلز کے باہر جانے سے ادارہ چلانے پر مشکل ہو رہی ہے صافی نے سوال کیا کہ ملک میں حالات خراب ہیں آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں قومی مفاہمت کریں اور آپ ان کو معاف کر دیں اس پر عمران خان نے جواب میں کہا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں میں انصاف سے آتا ہے امن انصاف سے آتا ہے مشرقی پاکستانوار انصاف مانگ رہے تھے ہمارے خلاف وہ نہیں تھے آپ جس قومی مفاہمت کی بات کہہ رہے ہیں اسے قبل انصاف تو کریں صرف بھیڑ بکریوں صرف بھیڑ بکریوں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں انسان ایسے کنٹرول نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں کیا ہوا آرمی چیف چیف جسٹس اور پولیس چیف سب وزیراعظم کے تھے عوام نکلی تو اپنا حق لے کر رہے گی یورپ کو دیکھیں اس نے کتنے فوجی آپریشن کیے صحافی نے سوال کیا کہ اطلاعات ہیں کہ محسن نکوی کے وزیراعلا کے پی کے اس رابطے کے بعد آزم سواتی کے ملاقات کروائے گئے اور آپ نے جلسہ ملتوی کیا لیکن اسی محسن نکوی پر آپ کڑی تنقید کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ ساری حکومت جھوٹ بہو رہی ہے میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے رابطہ نہیں ہے اگر بات ہوگی تو صرف ملک اور آئین کے اندر اور ملک اور آئین کے لیے ہوگی مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے اس لیے پسینہ آتا ہے اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا صحافی نے سوال کیا کہ آپ بار بار سپہ سلار پر الزام لگاتے ہیں وہ آپ کو کیوں ماریں گے ان کی آپ سے کیا ذاتی دشمنی ہے عمران خانے کا مجھے دو بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول اداروں نے سنبھالا ہوا تھا رات کو ہی اور آپ جو مرضی کرنے آٹھ فروری کو آپ کا بیانیاں قوم نے مسترد کر دیا لوگ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن میں فالس فلائگ آپریشن ہوا اس آپریشن میں ہم پر تشدد کیا گیا تبدیل کیا گیا ہے یہ مجھے فرام کی جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے کہ اس میں زہر تو نہیں ملا یہ سب وہی کنٹرول کرتی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے صافی نے سوال کیا کہ بشرا بی بی نے جیت صاحب سے کیا شکایت کی عمران خان نے کہا بشرا بی بی کے کمرے میں چوئے ہیں جب نماز پڑھتی ہے تو چوئے چھت سے گرتے ہیں تین مہینے سے چوئوں کے بارے میں شکایت کر رہی ہیں ایسے اناثر ناکام ہوئے عمران خان نے کہا عوام سوشل میڈیا پر تنقید کرتی ہے اور اسے دشت گرت بنا دیتے ہیں انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو عوام نے بات کی اب یہ عوام انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی بات نہ کرے اور کیا کرے عوام یہ آج عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی اڈیالہ جیل میں صافیوں کے ساتھ اسی پر جج صاحبی نالان تھے بھئی آپ میڈیا ٹاک بھی کر لیتے ہیں سیاسی لوگوں سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں ان سے گفشہ بھی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو وہ کیس پر کاروائی نہیں ہوتی اور یہ صرف کیس پر کاروائی بھی اسی حد تک یہ جو پینتیسویں گواہ ہیں چونتیس پر جرہ مکمل ہو چکی ہے اتنا تیز ترین ٹرائل تو کسی کا نہیں ہوا ہوگا جو یہاں ہوا ہے اور اس کے باوجود عدالت برہم ہوئی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے پرسوں کے لیے آخری موقع ہے آج دو دن کے بعد تو عدالت نے دو دن کی تاریخ دی ہے اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دار کر دی ہے اچھا اب یہ جو درخواست ہے یہ نہ کومیٹی میں جانی ہے نہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کوئی اختیار ہے اس کو فکس کرنے کا نہ ریجسٹ آر کا اختیار ہے یہ ڈیریکٹ جانی ہے چیمبر میں منصور علی شاہ صاحب کے کیونکہ وہ ہیڈ تھے اس بینچ کے آپ کو یاد ہوگا کہ مرزز جو آٹھ رکنی بینچ تھا بارہ جولائی کا جس نے فیصلہ دیا تھا ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی عمل درامت میں یا کوئی ٹیکنکل چیزیں آ رہی ہوں کوئی ایرر کوئی رکاوٹ ہو تو آپ ہمارے ساتھ چیمبر میں رابطہ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے درخواست دی الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی اور پھر اس کے بعد اب وہ وضاحت تو آنی تھی تحریری جو تفصیلی فیصلہ ہے پاکستان تحریکن صاحب نے پہلے تو وہ الیکشن ترمیمی ایکس چیلنج کیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اصل چیز تھی بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت عزیر بھنڈاری صاحب کو دو دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اہم ذمہ داری دی علی زفر صاحب کو ہٹا کے تو انٹرا پارٹی انتخابات ان کے جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو پر کل ستائیس آگست کو سمات ہونی ہے الیکشن کمیشن میں وہ کیس ان کے حوالے کیا اور ساتھ الیکشن کمیشن سے متعلق تمام کیسز عزیر بھنڈاری صاحب کے حوالے کر دیا عزیر بھنڈاری صاحب نے اپنی تائناتی کے دوسرے دن ہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بارہ جولائی کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیریکٹ اپلیکیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس آٹھ رکنی بینچ کے سامنے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کی جائے جو الیکشن کمیشن نے متفرق درخواست پہلے دائر کی تھی پہلے متفرق درخواست دائر کی پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نظر ثانی دائر کی پہلی وہ درخواست تھی جو بینچ کو تھی آٹھ رکنی بینچ کو وہ وضاحت کی درخواست تھی اس کی استعداد کی گئے اس کو مسرط کیا جائے الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان کے وبستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے جو اکتالیس ہیں پی ٹی آئی کے انتالیس کو تو الیکشن کمیشن منظور کر چکا ہے وہ تو الیکشن کمیشن اب پچھتاتا ہوگا کہ ہم نے وہ کیوں منظور کیے تھے جب نہیں کرنا تھا تو سارے پر حمل درامد نہ کرتے انتالیس آدھے تو ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ مخصوص نشستیں اکتالیس والی نہ بھی دیں تو دس بارہ مخصوص نشستیں تو ویسے انتالیس والی مل جانی ہے اچھا دوسری چیز الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان وہ جو اکتالیس ہیں ان کے وبستگی کے سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کو بارہ جولائی کے مقتصر فیصلے پر حکم عمل درامت کا حکم دیا جائے استعداء کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے بارہ جولائی کے فیصلے پر وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ فیصلہ درست نہیں ہے اور یہ فیصلے میں عمل درامت میں مشکلات کا سامنا ہے الیکشن کمیشن درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کی کوشش ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے متفرق درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں میں رکاوڑ پیدا کر رہا ہے تحریک انصاف کا آئین قانون قانون کے مطابق بنیادی دھانچہ موجود ہے تحریک انصاف نے تین مارچ کو انٹر پارٹی انتخابات الیکشن کروائے انٹر پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جا چکی ہیں تین مارچ سے لے کے آج چھبیس اگست تک الیکشن کمیشن نے ہمارا پارٹی سرٹیفکیٹی نہیں جاری کیا اس کو لے کے بیٹھے ہیں ترخواست میں کہا گیا بیریسٹر گھور علی خان اور عمر عجوب بالترتیب چیئرمین اور جرنل سیکٹی منتخب ہوئے ارکان کے پارٹی وبستگی کو چیئرمین اور سیکٹی نے دس خط سے منظوری دی الیکشن کمیشن پابند ہے کہ پارٹی وبستگی کے سرٹیفکیٹس پر کاروائی مکمل کرے انہوں نے کہا کہ چودہ بار الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گھور علی خان کے ساتھ خطو کتابت کی اور اس خطو کتابت میں چودہ کے چودہ دستعویزات بھی ساتھ لگایا گیا ہے کہ جس میں بیریسٹر گھور علی خان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی مخاطب کیا گیا ہے انہوں نے کہا جب ہمیں چیئرمین پی ٹی آئی مانتے ہیں الیکشن کمیشن کی فیصلے پر اببہام ہونے کی درخواست مسترعیت کی جائے اور اس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اببہام کا موقف چودہ دستعویزات کے ساتھ مسترعیت کرتے ہیں کہ جب یہ دستعویزات ان کی اپنی ہے جس میں یہ بیریسٹر گھور علی خان کو چیئرمین مانتے ہیں پھر کیسے کہتے ہیں کہ ان کو ابحام ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے وہ خطوط بھی ریکارڈ پہ لے آئے جن میں کمیشن خود بریسٹر گور علی خان کو بغیر کسی ابحام کے چیئرمن پی ٹی آئی تسلیم کر چکا ہے وہ تمام دستفضات بھی جمع کروا دی ہیں منصور علی شاہ صاحب اس ہفتے چیمبر ورک پہ ہیں اور وہ بینچ کا حصہ نہیں ہے وہ چیمبر ورک میں ہے اور دیفنٹلی وہ تفصیلی فیصلہ تحریر کیا جا رہا ہے چونکہ وہ بڑا ڈیٹیل فیصلہ ہونا ہے اور چیزیں بہتر ہوں گی اللہ پاک پاکستان کا ہمیوناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات